السلام علیکم ناظرین حق ٹالی ویژن کی ڈرائنگ روم سے آپ کا مزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے ہر ناظرین آج جمعیرات ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہر جمعیرات اور جمعے کو حق ٹالی ویژن کی ڈرائنگ روم میں حملہ ساتھ ہوتے ہیں پرنٹس آف ہیلنگ پروفیسر ڈاکٹر عبدالسومر جی ڈرائنگ روم میں آپ کو حق ٹالی ویژن کی ڈرائنگ روم میں پہنچ شاب دیتی ہے تو ہر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام کے اندر ہم بہت ایسے سینسٹیو ایشیوز پر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کے متعلق آپ کو آگئی بہت ضروری ہوتی ہے تو آج بھی ہمارا موزے جو ہے وہ بچوں کے حوالے سے بچوں کا جو بیہیوئر ہے اس حوالے سے اس حوالے سے ہم بات کریں گے اور ساتھی ہم دیکھیں گے کہ سندہ اور ایچ ایم ایف سے بچوں کی اس بیہیوئر کو کس طرح سے چینج کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں ربصہ بتائیں گے ایسا ربصہ پر بہت سارے پروگیمز ایسے ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی ٹیرہ ویلن سے ہر ٹیرہ ویلن سے اور ڈرائن گون کے اندر تو وہاں پہ مجھے بہت سے کولز ایسے آتی ہیں کہ ماں بہت پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں میرا بچہ بائیس سال گا ہے یا کوئی ماں کہتے ہیں کہ میرا بچہ جو ہے وہ دس سال گا ہے کوئی ماں کہتے ہیں میرا بچہ پانس سال گا ہے لیکن بہت نافرمان ہے میرے ساتھ میرا کوئی کہنا نہیں مان رہا ہوتا پڑھتے ہیں نہیں ہیں مڑھائی کے ساتھ دل نہیں رکھتا کھیل کود میں دھیان رہتا ہے صوبت اچھی نہیں ہے ان کی سمجھانے کی کوشش کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں خرصے چلے جاتے ہیں اور آتے ہیں تو بتمیزی کر رہے ہوتے ہیں برابر سے زبان چلا رہے ہوتے ہیں تو کس وہ بڑی دکھی ہوتی ہیں تو کیسے ان بچوں کے اس ایٹیٹیوٹ کو اس بہیگر کو اس رویہ کو جو انتے والدین کے ساتھ ہوتا ہے زہنے والدین کے ساتھ ہے تو پھر دیگر لوگوں کے ساتھ بھی ہوگا اس ناشرے کے ساتھ بھی ہوگا ایردیوٹ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی تو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے جی الحمدللہ یہ چند دن پہلے میں نے بچوں کا کلاس لے تقریباً یہ دو دن پہلے کے بعد بچوں کے کلاس کل نہیں پرسو تھا الحمدللہ کل لوگوں نے کہا کہ ہمارے بچوں میں اتنا چینج ہے بہترین ہے کالس کے انہوں نے ہمیں کہ بچوں کے حیرانگی ہے کہ پڑھنے سے ان کا اتنا دلچسپی بڑھ گئے اور لکھنے سے اتنی دلچسپی بڑھ گئے وہ ایک ایسے بہترین دویا وہ اتنا اچھے ہیں ایک دن میں یہ فرم پڑھا ہے کنٹی میں الحمدللہ ان کو اتنا فرق ہے اپنے بچوں میں کہ وہ حیران ہے کہ پہلے جو روتے رہتے تھے ان سے کہ یہ ایسا بھی ہے وہ کرتے تھے جو کہ نارمل بچا نہیں کرتے تمیزی ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے پارسو سے پارسو یعنی ان کا کل ان لوگوں کے کالز آئیں بتا رہے تھے کہ ہم حیران ہیں اور اللہ کا شکر کرتے ہیں اور بہت زیادہ ہمیں تینکیو کہتے ہوئے کہ شکریات آ کرتے ہوئے کہ یہ پوسیبل کیسے ہیں یہ کیسے مہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں چوبیس گھنٹے کے اندر اندر تو ایک والد والدہ پہ فرض بنتے ہیں اللہ کی طرف سے بھی فرض ہے اخلاق کی طرف سے بھی آپ کسی بھی طرف سے معاشرے کی طرف سے فرض ہے کہ وہ ایسے ٹیکنک سیکھے بچوں کیلئے ایسے کچھ سیکھیں ایسے ایسے میتھڈ سیکھیں ایسے علم سیکھیں جو وہ اپنے بچوں کو تربیت دے سکیں وہ اپنے بچوں کے اخلاق کو بہتر کر سکیں وہ اپنے بچوں کے جو مستقبل ہے وہ بہتر کر سکیں میں نے دیکھا بہت سے بچوں سے میں نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں فیچر میں کیا آپ کے پہلے سب سے پہلے تو میں نے یہ سوال کے کہ آپ کیوں پڑھنا چاہتے ہیں تو میں نے کسی نے کہا امتحان میں پاس ہونا کسی نے کہا ایک ریل لانا کسی نے کہا کہ میں کچھ بن ہوں گا کچھ بن ہوں گا کچھ بن ہوں گا کچھ بچوں نے کہا کہ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں کچھ نے کہا میں انجینئر بننا چاہتا ہوں کچھ نے کہا میں انجینئر بننا چاہتی ہوں بننا ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں تو میں نے دیکھا کہ ان کا ایک فوکسٹ ہے ایک ہی نکتے پہ جو کی والدائیں نے ان کو ایک محدود چیزیں سکھائیں ہیں کہ تم نے آئندہ میں یہ بننا ہے لیکن کچھ بچوں کو تو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ان کو کس لیے امتحان یہ امتحان یہ پڑھائی کس لیے تو میں نے کہا کہ بچوں کی دلچسپی میں نے بڑھا دیئے انہانس کیے ان کے جو مائنڈ کی جو تھنگن کے فریکنسی تھی ان کو انہانس کیے اور بچوں کو میں نے کہا کہ پڑھائی نہ صرف ڈاکٹر بننے کے لیے نہ ہی امتحان نہ صرف امتحان میں کامیابی ہونے کے لیے نہ ہی کچھ اور چیزیں بلکہ یہ پوری آپ کی شخصیت کی تعمری شخصیت ہے آپ کی زندگی بن رہے آپ کی اخلاق بن رہے علم سے انسان بائزت ہوتے ہیں اخلاق ہوتے ہیں اچھی بہیور ہوتے ہیں یا آئندہ فیوچر میں اچھے اور بوری چیز کے تمیز کرتے ہیں سمجھنے لگتے ہیں بہت سے چیزیں پاسبل ہے اس چیزوں میں تو آپ جو اگر پڑھیں گے تو اس مقصد کے لیے پیڑے کہ آپ کی اخلاق اچھے ہو آپ کی صحت اچھے ہو سب سے پہلے پھر آپ کے اندر سکون ہو اور پھر سکسس ہو آپ کو ہر چیز میں اور سب سے بیس ضروری جو ہے اخلاق ہیں اور ہمارے اخلاق رویہ ٹیچر کی ساتھ والدین کے ساتھ ہمارے گھر فیملی والوں کے ساتھ باقی دوستوں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ کیسے ہونے چھے یقین مانے ان کے ہمسائیوں نے ہمیں کال کیے کہ ان کی بچوں میں اتنا چین جائے ہیں فلان نے ہمیں ایک آپ تو ہم بچے لانا چاہتا ہے کب آئیں ہاں ہمارے بچے کب دوبارہ آپ بچوں کے کلاس لیں گے تو اللہ نے ان کے اندر ایک ایسے تبدیلیاں لائیں اللہ تعالی نے ایک ایسے خوبیاں خوشیاں لیں تو جس کے نہ والدین بلکہ ارگر دامسائے بھی ان سے خوش ہے تو بات یہ ہے کہ کچھ والدین بچوں کو زیادہ 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 ٹائم دیتے ہیں مگر ان کو پڑھاتے نہیں ٹویشن کوئی اور ٹیچر آتا ہے درہا کے خود ٹیچر ہوتے ہیں لیکن ان کو دوسری ٹیچرز کو ہائر کی ہوتے ہیں کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہیں کہ اپنے بچوں کو نہیں پڑھاتے بچوں کو اگر والدین پڑھاتے ہیں تو سب سے بہترین سیکھتے ہیں بھائی پڑھاتے ہیں بہن پڑھاتے ہیں کوئی اپنا پڑھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کی بوڈی لینگویج کو جھانتے ہیں ان کو ہر بات کی سمجھ ان کو آ جاتے ہیں جب ایک غیر آدمی آ جاتا ہے ان کو ابھی تک ان کو پتہ نہیں ان کی لینگویج سے ان کو سمجھ نہیں سی آ رہے ہوتے ہیں والدین اگر گنگے بھی ہو تو بھی بچوں کو صحیح طریقے سے سمجھا سکتے ہیں بجائے اس کی مسالہ اگر وہ گنگے انہاں بھی ہیں اور دوسری لوگ ان کو پڑھاتے ہیں ٹویشن کے بات کرو اسکول کے بات الگ ہوتا ہے کیونکہ سکول میں ٹیچرز کے ساتھ بچے عادی ہو جاتے ہیں جب بشوہ بچے ہوتے ہیں لیکن گھر میں پڑھانا اگر بچے یہ ایک مشہور ہے ٹھیک ہے کسی کے پاس ٹائم نہیں ہوگا میرا یہ مطلب نہیں ہے یہ غلط ہے یہ صحیح ہو لیکن اگر خود حوالی زائیں پڑھا ہے تو بہتر ہوگا بہتر ہے کیونکہ ہم جو پڑھتے ہیں پی ایم بی ایل میں پڑھتے ہیں کہ بوڈی لینگویج بہت اثر کرتے ہیں جو انسان کی جو بوڈی لینگویج جو ایکسپریشن ہے چہرے کھا جو مومنٹ سے ایک انسان کے ساتھ آپ آدی ہو جاتے ہیں آپ کو خود تجربہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے فیملی والوں کے ساتھ آپ آدی ہوگے ان کے ساتھ بودھ اور ہفتے کو رات ایک بجے اور باقی دنوں میں رات گیارہ بجے ریپی ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیا جو دنیا حیران ہے میرے تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بھی آپ مستفیت ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریقہ علاج سمدہ ہیلنگ انرجی مہورہ علم کا خلاص اور عمل شفائی توانیوں کے پہشیدہ دنیا اور جل سائنسز فائنڈ می آن گوگل یوٹیوب اینڈ فیس بک کونٹیکٹ اس اینڈ ویزیت سمدہ ہیلنگ ڈاٹ کون جی ڈکسا پہ آپ بات کر رہے تھے بچوں کے ایڈیچیوٹ کے حوالے سے فیہیوئر کے حوالے سے اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ پرسوں آپ نے بچوں کے ساتھ جو سمینار کیا اور دو بکائے ان کے جائدیچیوٹ سے ان کے جائدیچیوٹ سے ان کے جائدیچیوٹ سے چوبیس گھنٹے میں وہ اتنے زیادہ ایمپوریمنٹ سے میں آئی ہے کہ نہ صرف ہم کے والدین نے بلکہ ان کی جو پرس پر لوگ تھے ان تک نے آپ کو فون کیا اور آپ کو شکریہ رہا کیا اور وہ حیران تھے کہ یہ اتنا چوبیس گھنٹے میں اتنے مصبت تبدیلی اتنے پازٹی چینج بچوں میں آیا آپ سے ایک ہاں سٹنگ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اتنے زبردست چینجز کیونکہ میں نے تقریباً ایک پندرہ سال پہلے ایک کورس ڈیزائن کیا تھا چلڈرن ڈسپلین ٹیکنیکس بسو وہ کورسہ تین مہینے کا جو والدین کو کرانے تھے میں نے تین مہینے والدین کو سب سے پہلے ان کو گائیڈ کرنے تھے کہ وہ اپنے بچوں میں بہترین مصبت تبدیلیاں خود اپنے ان کی روئیے سے ان کے بوڑی لینگویڈ سے ان کے صرف گفتگو سے زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت بھی نہیں صحیح وہ ٹائم دے سکے ان کو بچوں کو تھوڑے سے اس کے ساتھ اپنے خود ہی بات کرتے رہے کیونکہ آج کل والدین کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہوتے ہیں اتنا زیادہ اپنے بچوں کو دیتے ہیں کچھ بچوں کو ہم ایسے زیادتی ہو رہے ہوتے ہیں کچھ بچوں کے ساتھ جو والدین کرتے ہیں اور پھر اسے پہ روتے رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتے ہیں کہ مثال ہماری وجہ سے ہماری بچے خراب ہو گئے ہیں ہمارے روئیے کی وجہ سے ہمارے گفتگو کی وجہ سے ہماری بوڑی لینگویڈ کی وجہ سے ہماری بے ویر کی وجہ سے ہمارا پیار کی وجہ سے بچے خراب ہو گئے ہیں کچھ والدین ہوتے ہیں جو کہ بچوں کو زور پر کلاتے ہیں برکہ تپڑ بھی لگاتا ہے کہ تم کیوں نہیں کھاتے ہو کھاتے ہیں کیوں نہیں اب یہاں بھی جب اسی طرح آجاتا ہے تو بچے ایک تو بچے کو نفسیاتی بیمار کر دیئے انہیں دوسرا ان کا دل ہور ہٹا دیئے کھانے پینے سے ہٹ جاتا ہے سائیکلوجی کے حوالے سے بات کروں کہ بچوں کی جو رویہ ہے ان کے ساتھ ایسا بیہیو کریں دیکھیں بچوں کو کسی بھی کسی چیز سے زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں ایون بڑوں پہ اگر زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تو وہ بھی بھاگ جاتا ہے اس جس سے دل ہٹ جاتے ہیں ان کا صحیح ہوتا یہ ہے کہ زندگی میں ہم کچھ ایسے لمحات کو دیکھیں کہ وہاں پر گھنٹوں گھنٹوں نے لگا دیئے ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا صحیح لیکن کچھ ایسے لمحات ہوتے ہیں جو ہمارے لئے اچھے دو ہوتے ہیں مفید ہوتے ہیں ہمارے تعملی شخصیت دو ہوتے ہیں اس میں بہت سارا کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ اگر پندرہ بیس منٹ بھی ہو تو آپ کو اٹھ لگتا ہے عجید سے لگتا ہے صحیح ہر انسان یہ تجربہ کر سکتا ہے کہ انہیں نہیں مساکتور پہ اگر ایک دلچسپ مووی ہے آپ خود دلچسپی لے رہے ہیں آپ کی پسندیدہ کوئی مووی ہے تو تین گھنٹے لگا لیتے ہیں ان کے لئے پتہ بھی نہیں چلتا ہے اور ختم ہو جائے کاش ختم نہیں ہو اچھا ایسی طرح کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ ایسے روئے یعنی اختیار کرتے ہیں کچھ ایسے کچھ ہوتی ہے جو مسال کے طور پہ انہوں نے معاشرے کے لئے بھی صحیح نہیں ہے اور ان کے ماحول کے لئے بھی صحیح نہیں ہے کچھ عادات ایسے اپناتے ہیں ان کے صحیح کیلئے بھی صحیح نہیں ہے وہاں گھنٹو گھنٹو لگا لیتے ہیں پتہ بھی ٹائم کا نہیں چلتا ہے لیکن تھوڑی سے اگر ان کے کچھ کبھی کبھی کچھ ایسا کام ہے جو کہ ان کے لئے دلچسپی نہیں ہے ان میں یا مقصد ان کے اسے ان کی لائف بنتے ہیں لیکن ان کو وہاں دلچسپی نہیں ہے اس چیز میں اور وہ ٹائم بہت زیادہ لگتا ہے ان کو اگر آدھا گھنٹہ بھی ہو تو بہت زیادہ لگتا ہے ان کو صحیح ہے اسی طرح اگر آپ خود انسان تجربہ کرے خود تجربہ کر کے کہ مثال کی طور پر ہم ایک شخص کے ساتھ کئی گھنٹوں بیٹھیں ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا اور ایک شخص کے ساتھ چند بیس پچیس منٹ پانچ منٹ گزارا میں رب سے مشکل لگتا ہے پانچ بیس پچیس منٹ گزارے لیکن وہ شخص اچھا ہے بہترین ہے بیسٹ ہے ہمارے وہ ایسے باتیں کرتے ہیں ہمارے سندگی میں ہو سکتا ہے ان کے وجہ سے کچھ نسبت چینج آئے جائیں کچھ اور اس طرح کی موسیقی